اسلام علیکم 3rd year hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty جی 3rd year today we are going to start our next short story The Happy Prince written by Oscar Wilde as all of you know that last time جو ہماری ریگولر کلاسز ہو رہی ہی تھی تو ہم نے 5 short stories جو ہیں وہ complete کرلی تھی آج ہم جو ہے اپنا studies کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا تو آج میں آپ کے ساتھ The Happy Prince جو ہے وہ discuss کروں گی جس کو Oscar Wilde نے لکھا ہے یہ کہانی جسے آپ کو title سے ہی شو ہو رہا ہے کہ ایک خوش و خورم شہزادے کی کہانی ہے جب وہ زندہ تھا تو اسے اپنے ملک کی رائعہ کی پریشانی اور مسائب کا علم نہیں تھا وہ نہایتی خوبصورتی اور خوشخوار زندگی بسر کر رہا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ملک کی جو رائعہ ہے جو غریب رائعہ ہے وہ کن مشکلات اور مسائب کا جو ہے وہ شکار ہے اس لیے وہاں پر جو درباری تھے وہ شہزادے کو خوش و خورم شہزادہ کہا کرتے تھے اس کی موت کے بعد اس کا مجسمہ بنایا گیا اور اس کے مجسمے کو ایک منار پر لگا دیا گیا مجسمہ سونے کا بنا ہوا تھا اس کی آنکھیں لمکی تھیں اور اس کے تلوار کے دستے پر ایک لال چمکتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا سٹیچو جو تھا وہ قیمتی زیورات سے اور تمام جیوری جنی پریشیس جیوری کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ میڈ آف گولڈ تھا سونے کا بنا ہوا تھا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت ابابیل جس کو ہم سویلو بولتے ہیں وہ شہر سے اڑ کر پرنس کے قدموں میں آ بیٹھتا ہے یعنی شہزادے کے قدموں میں اس کے پیڈسٹل میں یعنی نیچلے حصے میں سٹیچو کے آ بیٹھتا ہے دھند اور سردی سے بچنے کے لئے جب وہ سویا ہوا تھا تو آنسوں کے کچھ قطرے اسے اپنے جسم پر گرتے محسوس ہوتے ہیں وہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنسوں جو ہیں وہ اسٹیچو کی آنکھوں سے گر رہے تھے اس ننے ابابیل نے اس سے کافی ہمدردی محسوس کی اور اس نے شہزادے کے مجسمے سے اس کی افسردی اور غم کا راز پوچھا تو مجسمے نے اس کو بتایا کہ جب وہ زندہ تھا تو اسے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ خود اپنی دنیا میں مست رہتا تھا خوش رہتا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ملک کی جو غریب رہایا ہے وہ کن دکھوں کا شکار ہے اور وہ اسی وجہ سے اپنی زندگی میں ان لوگوں کے دکھ و درب کو نہیں بانٹ سکا ہے ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکا ہے شہزادے کے مجسمے نے ابابیل سے کہا کہ اس تلوار کے دستے سے وہ لال اٹھائے یعنی ایک روبی لے جو کہ اس کی تلوار میں اس کی سوڈ میں جڑا ہوا تھا اور جا کر وہ اس کو ایک پور ٹیلرس کو دے کر آئے ایک غریب درزن کو دے کر آئے جو بہت غریب تھی اور اس کا بیٹا بیمار تھا اور اس کے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے ابابیل نے ایسا ہی کیا نیکسٹ ہے پھر شہزادے کے مجسمے نے ابابیل سے کہا کہ وہ ایک غریب لڑکے کے پاس جائے جو ڈراما لکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں جو جڑا ہوا نیلم ہے وہ دے آئے پھر ابابیل نے نیلم لڑکے کے پاؤں میں گرا دیئے اگلے دن ابابیل نے ایک ماچس فروش لڑکی کی مدد کی جو غریب تھی اور بھوک کی تھی اور اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے پہننے کو کپڑے نہیں تھے تو ابابیل نے اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ کی ہتیلی پر وہ موتی اور جیورات رکھ دیئے اب کیونکہ شہزادے کی دونوں آنکھیں اسے جو ہیں وہ نیلم جو ہیں وہ اتارے جا چکے تھے اور ہریوہ میں بانڈے جا چکے تھے اس لیے اب ہیپی پرنس خود سے اپنے لوگوں کی جو پریشانیاں تھیں ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس نے ابابیل سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور ابابیل نے بھی اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح سے وہ جو ہیپی پرنس کا سٹیچو تھا وہ ابابیل کو کہا کرتا تھا کہ وہ سب میرے ملک کی جو رائہ ہے ان کی دکھوں کا جائزہ لے اور مجھے بتائے تاکہ ہم اس کو مل کر حل کر سکیں اور پرندہ جو ہے اور سبابیل جو پرندہ تھا وہ پورے شہر کا اڑ کر جائزہ لیتا اور اسے ہر طرف کیا نظر آئی پریشانی مسائب اور دکھ نظر آئے پرندے نے ہم دردی کے ساتھ لوگوں کے ٹھنڈے اور فلاس زدہ چہرے دیکھے اس نے واپس آکر شہزادے کو سب بتایا شہزادے نے ابابیل سے کہا گولڈ کا بنا ہوا ہے گولڈ کا بنا ہوا تھا اس لئے اس کے جسم پر جتنا بھی گولڈ تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابابیل اتارتا اور غریب لوگوں میں باند دیتا ابابیل نے شہزادے کی درخواست پر غریب لوگوں کی پریشانی کو دور کیا اور اس طرح وہ بہت خوش ہوا شہزادہ بھی غریب لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوا جی تو انڈ میں آتی ہے مورل آف تا سٹوری اس سے ہمیں سبق کیا ملا اس سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملا تو اس سے یہ رائٹر جو ہے آسکر وائل پرنس کو لکھ کر ہم پہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ انسانیت کی خدمت نے شہزادے کے مجسمے کو اندرونی حسن سے اس کی انٹرنل بیوٹی سے اس کو ڈیکوریٹ کیا اگرچہ اس کی جو بیوٹی تھی وہ سب ختم ہو گئی اب ابیل نے بھی انسانیت کی کافی خدمت کی اور اس نے شہزادے کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن وہ سردی سے مر گیا انسانیت کی خدمت ان کے لئے رات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے باعث بنی اور اس طرح سے یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہوئی مین کریکٹر ہیں اس کہانی کے سویلو ابابیل اور ہیپی پرنس آپ نے ان کے کریکٹر سکیچ کو کرنا ہے یعنی کریکٹر سکیچ آف سویلو اور ہیپی پرنس کا جب آپ کریکٹر لکھیں گے تو اس میں یہ پوری کہانی آ جائے گی نیکس جو آپ نے اس کا فرسٹ کوسچن کرنا ہے وہ ہے اگر آپ اس کوسچن کو پڑھیں اور سمجھیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ پوری کہانی کو ہی پوری سٹوری کو ہی جو ہے وہ کور کر رہا ہے اس میں پوری کہانی ہی آ جائے گی اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ فیری ٹیل کہتے کیا ہیں یعنی جس کو ایک فیری ٹیل ایک ایسی سٹوری ہوتی ہے جس میں تصورات جو ہوتے ہیں ان سے کہانی کو لکھا جاتا ہے اس میں حقیقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سٹیچو بولے اور اس طرح سے لوگوں کی مدد کرے تو فیری ٹیل ایک ایسی سٹوری ہوتی جو میجینیٹیو سٹوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی میں ہمیں جو ہے وہ مورل لیسن بھی مل جاتا ہے اور پوری کہانی بھی ڈسکاس ہو جاتی ہے تو بیٹا آپ نے اس کہانی میں سے یہ فرسٹ کوسچن آف فیری ٹیل اور آف مورل آف تہ سٹوری جو ہے وہ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے اس کا ہیپی پرنس آف فیری ٹیل کیا ہوتی ہے ایک فیری ٹیل میں جو دو مین کریکٹر تھے وہ سٹیچو آف تہ پرنس تھا اور دوسرا جو تھا وہ سویلو تھا سویلو کس طرح سے ہمینٹی کو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور کس طرح سے پرنس جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے ایون آفتر ہیس ڈیتھ تو بیٹا آپ نے یہ پورا کوسچن یاد کر لینا ہے جب یہ کوسچن یاد کر لیں گے تو آپ کو پوری کہانی مزید سمجھ آ جائے گی نیکس ٹائم جو ہے وہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ کوسچن میں جو ہے وہ بتاؤں گی ٹیل دن اللہ حافظ ہمینٹی